موسیقی اسلام علیکم ناظرین گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں وشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سینٹ اجلاس فالسین میں ازرائیلی جہریت کے خلاف مزمتی قراردات منصور نگرام وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ازرائیلی حملوں کا دائرہ کار یروشیلم اور مغربی کنارے تک بڑھ گیا ہے سلیم مانوی والا کا کہنا تھا کہ لگتا ہے پاکستان فالسین کے بجائے ازرائیل کی حمایت کر رہا ہے ملک بھر میں غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کا آخاز درجنوں زیر حراست آپریشن کے پہلے تین دن تک دس بسوں کے ذریعے یومیا پانچ سو آخوان باشندے چمن بھیجے جائیں گے غیر قانونی موجود غیر ملکوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کی تیاریاں اور انخلا کے انتظامہ مکمل نون لیگ کے گزشتہ روز ہونے والے اجلاس کی اندرونی کہان ہی سامنے آگئی نواز شریف انتخابی مہم کے دوران جلسوں سے خطاب کریں گے ماضی کی کارکردگی کو انتخابی بیانیاں بنایا جائے گا خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برباری کا امکان کراٹی میں موسم تبدیل ہوتے ہی پیزائی میار انتہائی خراب ماہرین نے شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ دے دیا ورڈ کاف میں مسلسل چار شکستوں کے بعد پاکستان کی پہلی پتہ بنگلہ دیش کو ساتھ وکٹوں سے ہرا دیا بابا رازم کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیم نے اومدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہم اگلے میچز میں جیتنے کی کوشش کریں گے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفسیر پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسی نیٹورک ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی پونے دو کروڑ کی عبادی پر مشتلی کراچی میٹرپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداس فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے موسیقی سینٹر آف پاکستان میں فلسطین سے اظہار ایک جہتی کے لیے اور ازرائیلی جہوریت کے خلاف مضمت کے لیے قراردار متفق کا طور پر منظور کر دی گئی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سینٹر آف پاکستان میں فلسطین سے اظہار ایک جہتی کے لیے اور ازرائیلی جہوریت کے خلاف مضمت کے لیے قراردار متفق کا طور پر منظور کر لی گئی نگرام وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت پاکستان نے اس مسئلے پر بہت واسع پیہان دیا ہے پاکستان نے سعودی عرب اور دیگر ممالک کے سامنے اپنا موقف رکھا اوائی سی فورم میں متفق کا طور پر قراردار منظور کی جس نے جلدہ جلد جنگ بندی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کا مطالبہ کیا تمام جنگی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا دوران اجلان سینیٹر سلیم مانوی والا نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کے لیے اسلامی ممالک کچھ نہیں کر پا رہے ترکی بھی ایک پانی کی بوتل تک غزہ میں نہیں پہنچا پا رہا پاکستان بھی سوائے باتوں کے کچھ نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ لگتا ہے پاکستان فلسطین کے بجائے اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے بہت اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے مجھے خود کو مسلمان کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کوئی مسلمان بھی انپرادی حیثیت میں کچھ نہیں کر سکتا اجلانس میں نگرام وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین میں بچوں کو جس طرح شہید کیا جا رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی یونیسیف کی ایک اہددار کے مطابق غزہ قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہاں کی صورتحال پوری دنیا کے لیے باعث تشویش ہے کل ازرائیل نے جبالیا کے مقام پر ایک تازہ حملہ کیا ازرائیلی حملوں کا دائرہ کا یروشلم اور مغربی کنارے تک بڑھ گیا ہے اور آزادانہ ذرائع کے مطابق شہادتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے قبل عزیز سینٹ کے اجلاس میں قائد ایوان ساگڈار نے فلسطین کے حق اور ازرائیلی جہریت کے خلاف مضمتی قراردات پیش کی جسے متفق کا طور پر منظور کر لیا گیا قراردات میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ازرائیل کے جنگی جرائم کی مضمت اور مظلوم فلسطینیوں کی مکمل حمایت کرتا ہے ازرائیلی جہریت فوری بان اور سیز فائر کیا جائے ازرائیل کے جنگی جرائم کی حمایت کرنے والے ممالک شریک جرم ہیں فلسطین کی آزاد ریاست قائم کی جائے جس کا دار الحکومت یروشلم ہو سینٹ اجلاس میں منظور کی گئی قراردات کی نقل تمام ممالک پارلیمانوں کو بھیچوائی جائے گی یہ قراردات پاکستان کے عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے پاکستان فلسطین کے عوام کے حق کے خود ارادیت اور آزاد و خود مختار ریاست کی حمایت کرتا ہے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر امداد کی فوری پرہمی اور محاصرے کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں بعد ازاد سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لئے ملتوی کر دیا گیا حکومت کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی محلت آج ختم ہو گئی جس کے بعد تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز ہو گیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں حکومت کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی محلت آج ختم ہو گئی جس کے بعد تمام غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا آخاز ہو گیا پاکستان میں غیر قانونی موجود غیر ملکیوں کے خلاف برینڈ آپریشن کی تیاریاں اور انخلاق انتظامات مکمل ہو گئے اب تک ایک لاکھ چار ہزار چار سو اکیاسی آغوان پنہ گزین واپس جا چکے ہیں وزارت داخلہ کی جانب سے تفتیش اور سزایافتہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو بے دخل کر دیا جائے گا حکم کے مطابق کوئی پاکستانی غیر قانونی تاریکی نے وطن کو پنہ دینے میں ملوث ہوا تو قانونی کاروائی ہوگی بے دخلی کے منصوبے کے اطلاق پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں پر ہوگا منصوبے کے اطلاق میں کسی بھی ملک یا شہریت کو ملحوز خاطر نہیں رکھا جائے گا سیکیورٹی فورسز نے میپنگ اور جیو فینسنگ کر کے غیر قانونی طور پر مقیم اغوان با شندو کی نشاندہی کا عمل مکمل کر لیا ہے سن میں مقیم دو لاکھ غیر قانونی تاریکی نے وطن کی نشاندہی کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے اسی طرح خیبر پختونخواہ میں مقیم تین لاکھ غیر قانونی طور پر مقیم اغوان شہریوں میں سے رضا کارانہ طور پر واپس نہ جانے والوں کو شندو کی بے دخلی کے لیے آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ان کا ڈیٹا سکیننگ سے چیک کیا جا رہا ہے محلت ختم ہونے کے بعد ملک کے مختلف شہروں سے غیر قانونی تاریکی نے وطن کو حراست میں لیا گیا ہے جبکہ مزید آپریشن جاری ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ پولیس کی بھاری نفری نے کراچی کے علاقے سہراب گوڈ الاسف اسکوائر کے اطراف میں آپریشن کیا آپریشن کے دوران غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو آخری وارننگ دے دی گئی پولیس کا کہنا ہے کہ رضا کارانہ طور پر جانے والے افراد پولیس اور حکومتی اداروں سے رابطہ کر کے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں واپس جانے والے غیر قانونی تاریکی نے وطن کو ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی اور ہولڈنگ سینٹرز میں مکمل معابنت بھی کی جائے گی پولیس نے صدر کے قریب کاروائی کرتے ہوئے چار تاریکی نے وطن کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا پولیس کے مطابق چاروں افراد کا تعلق اغوانستان سے ہے جو غیر قانونی طریقے سے شہر میں رہ رہے تھے غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن کے پہتے تین دن تک دس بسوں کے ذریعے یومیا پانچ سو اغوان باشندے چمن بھیجے جائیں گے ٹرین کے ذریعے روزانہ سات سو اسی سے آٹھ سو اغوان باشندوں کی واپسی ہوگی دوسری جانب حکام کا کہنا ہے کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن نہیں بڑھائی جائے گی پاکستان موسم لیگ نون کے گزشتہ روز ہونے والے آلہ سطح کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی مزید جانیں گے سپورٹ میں پاکستان موسم لیگ نون کے گزشتہ روز ہونے والے آلہ سطح کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق قیادت نے نامائی کے واقعات میں ملوث کرداروں کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے ان سے کوئی بات چیت نہ کرنے کا بھی متفقہ فیصلہ کیا ہے نامائی کے ذمہ داروں کے ساتھ کسی قسم کی سیاسی مفاہمت سے مکمل گریس کرنے پر بھی پارٹی قیادت نے اتفاق کیا ہے ذرائع کے مطابق موسم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی ماضی کی کارکردگی کو انتخابی بیانیاں بنایا جائے گا موسم لیگ نون نواز شریف کے سابقہ عدوار میں بنای جانے والے منصوبوں کی بنیاد پر میدان میں اترے گی نواز شریف اور موسم لیگ نون کے رہنما انتخابی مہم کے دوران اپنی سابقہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ مانگیں گے پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے موسم لیگ نون کا انتخابی منشور تیار کروایا جائے گا منشور کے اعلان کے بعد پارلیمانی بوجھ بنا کر ٹکٹو کی تقسیم کی جائے گی ٹکٹو کی تقسیم کے بعد نواز شریف انتخابی مہم کے دوران جلسوں سے خطاب کریں گے ذرائع نے بتایا ہے کہ اجلاس کے دوران نواز شریف نے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ منقی ترقی کے تمام تر اشاریوں کے باوجود ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا پہلے غلام اسحاق پھر مشرف نے کام نہیں کرنے دیا اگر ہمیں کام کرنے دیا جاتا آثار نمائیہ ہونے لگے اور موسم تبدیل ہوتے ہی فضائی آلودگی میں بھی اضافہ ہو گیا مزید احوال اس سپورٹ میں کراچی کے موسم میں تبدیلی کے آثار نمائیہ ہونے لگے اور موسم تبدیل ہوتے ہی فضائی آلودگی میں بھی اضافہ ہو گیا شہر قائد موسم کی تبدیلی سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہوا شہر کی ہوا میں آلودگی کی شرح ایک سو ارسٹھ پریٹیکلیٹ میٹر ریکارڈ ہوئی ماہرین نے شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ دے دیا شہر کے فضاء میں آلودگی کی شرح 168 پریٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی ائر کالیٹی انڈیکس سے مطابق شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب 32 فیصد ہے مہک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ صبح رات کے اوقات میں حل کی خون کی محسوس کی جانے لگی ہے تاہم دن بھر موسم گرم اور خوشک رہے گا اور زیادہ سے زیادہ 36 سے 38 ڈگری تک جانے کا امکان ہے جبکہ شام ہوتے ہی فضائی آلودگی میں اضافہ ہوگا ماہرین ائر کالیٹی انڈیکس کا کہنا ہے کہ 100 سے 200 تک پریٹیکولیٹ میٹر انسانی صحت کے لیے موزر ہے شہری غیر ضروری باہر نہ نکلیں اور گھروں سے نکلتے ہوئے ماسک استعمال کریں اور گھروں کی کھڑکیوں کو کھلانا رکھیں لاہور دنیا بھر میں فضائی آلودگی میں پہلی نمبر پر ہے لاہور میں اسمو خطرناک حد تک بڑھ گئی جس سے شہری بری طرح متاثر ہونے لگے ہیں شہریوں کی آنکھیں خراب اور سانس لینے میں دشواری سمیت دیگر بیماریوں کا سامنا ہے دوسری جانے ملک کے شمالی علاقوں میں سردی کی لہے لہ میں درجہ و حرارت منفی دو اور اس کردو میں منفی ایک ڈگری تک گر گیا مہنگ میں موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ بالائے علاقوں میں سرد اور مطلع جزوی عبرالوت رہے گا خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاروں پر پرفواری کا امکان ہے جبکہ کراچی، کوئٹا، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا قومی کرکیٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم نے کہا کہ بنگرہ دیش کے خلاف میچ میں لڑکوں نے تینوں شعبوں میں امدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں قومی کرکیٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم نے کہا کہ بنگرہ دیش کے خلاف میچ میں لڑکوں نے تینوں شعبوں میں امدہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا آئی سی سی کرکیٹ ورلڈ کپ دوہزار تیس کے اکتیس میں میچ میں پاکستان نے دو سو پانچ رنز کے حدف کے تائقوں میں بنگلہ دیش کو ساتھ وکٹوں سے شکستے دی دو سو پانچ رنس کے حدف کے طاقوں میں قومی ٹیم کی انتہائی محتاط انداز میں بیٹنگ دیکھنے میں آئی اوپننگ بلے بازوں نے شاندہ کھیل کا مزہرہ کرتے ہوئے ایک سو اٹھائیس رنس کی پارٹنرشپ قائم کی پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ فریدیو محمد وسیم نے تین تین حارس رعوف نے دو جبکہ افتخار احمد اور اسامہ میر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی تھی بابا رازم کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب پخر زمان کھیلتا ہے تو یہ کتنا زبردست پرفارم کرتا ہے اس جیت سے ہمیں اعتماد ملے گا اور ہم اگلے میچز بھی جیتنے کی کوشش کریں گے پھر دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں بالنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایک موقع پر بنگلہ دیشی بلے بازوں نے پارٹنرشپ قائم کی لیکن ہمارے مین بالرز نے وکٹینڈی بالرز نے اچھی لائن لیند پر بالنگ کی گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی